بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کا آدمی لگتا یوں ہے کہ پیوٹ پارٹی کا مقابلہ پی ٹی آئی سے نہیں ہے بلکہ مقابلہ مسلمی نون سے ہے اور مسلمی نون کا مقابلہ پیوٹ پارٹی سے نہیں ہے ان کا مقابلہ پی ٹی آئی سے ہے اور پی ٹی آئی کا مقابلہ عدلیہ اور فوج سے ہے اور عدلیہ اور فوج کے مقابلے میں عوام کھڑی ہے جو سر پکڑے بیٹھی ہے کہ کل تک جو دوست تھے وہ آج دشمن بنے بیٹھے ہیں اور کل تک جو دشمن تھے وہ ایک دوسرے سے ہمدردی کر رہے ہیں اگر میں آپ کو اس کی پکچر براڈر انداز میں دکھاؤں تو کل تک جو پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ تھے جنہوں نے وزارتیں جو آئے کی آج وہ اسی حکومت میں شامل افراد کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور بتا رہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ حکومت کر سکے تو اسی نے پاکستان کے عوام کو حیران اور پریشان رکھا ہوا ہے کل تک بہت سے لوگ کہتے تھے عمران خان کو اگر اقتدار سے نہ نکالا جاتا آج بھی کہتے ہیں تو ملک دیوالیہ ہو جاتا لیکن آج وہ عمران خان کی جماعت کو انتحابی نشان نہ ملنے پر اس کے ہمدرد بنے بیٹھے ہیں کل تک یہ لوگ کہتے تھے کہ نو مہی کے جو ملزمان ہے ان کو سزا ملنی چاہیے ان پر مقدمے چلنے چاہیے آج انہیں اس بات کی فکر ہے کہ بلے کا نشان واپس کیوں ہوا یہ جمہوریت کے اوپر بہت کارا وار کیا گیا کاری ضرب لگائی گئی ہے اندروں سارے خوش نے وہ بھی خوش ہے جو خود کو جمہوریت پسند کہتے ہیں خود کو ازادی اظہار رائے کے پیروکار کہتے ہیں تو جمہوریت پسندوں کو جمہوریت کا اگر بخار چڑھا ہوا ہے تو کوئی غلط نہیں چڑھا ہوا ان کے پاس بھی آرٹیکل سترہ کا ایک پرچم ہے جو وہ اٹھائے ہو ہے لیکن سب کو آپ اس فیصلے سے چند روز پہلے تک دیکھ لیں تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ آہ اس بات کی خواہش کر رہے تھے کہ پی ٹی اے کے انٹرپارٹی الیکشن ٹھیک نہیں ہوا آہ ان کو بلے کا نشان نہیں ملنا چاہیے آہ پی ٹی اے کے اوپر بین لگ جانا چاہیے ان پر فوجی دال تو مقدمات کیوں نہیں چل لے کیا کوئی اندر کھاتے کوئی ڈیل ہو گئی ہے کیا عمران خان جو ہے وہ پھر سے لڑنا ہے تو اس ساری لڑائی کے اندر آپ دیکھیں آہ پی ٹی اے کو بلے کا نشان تو نہیں ملا لیکن جسس قاضی فائد عیسیٰ دشمن نمبر ایک ہو گئے ہیں اور اس وقت پاکستان کے اندر پاکستان سے باہر جتنی کمپین قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف چل رہی ہے آہ شاید ہی کسی کے خلاف چل رہی ہو تو جن لوگ کی یہ لڑائی تھی عمران خان کو الیکشن سے باہر نکالنے کی وہ بھی اب قاضی فائد عیسیٰ کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آتے وہ بھی انہیں آہ اکیلے چھوڑ کر ان کے مخالب بنے ہوئے تو اس سے جسس قاضی فائد عیسیٰ کو رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا ایک بات تو ثامت ہوگی کہ جسس قاضی فائد عیسیٰ صرف نام کا نہیں بلکہ کردار کا بھی بڑا آدمی ہے وہ چاہتا تو سیاسی فیصلہ دے کر ایک پاپلور بیانیے کیا فیصلہ دے کر بہت پاپلور ہو جاتا ایک فیصلہ کرنا تھا جسس قاضی فائد عیسیٰ پی ٹی اے کو بلکہ نشان دیتا تو جسس قاضی فائد عیسیٰ اس ملک کے سب سے بہترین جج کلائے جا رہے ہوتے کیا یہ ممکن تھا نہیں کیونکہ پھر دوسری طرف کچھ پارٹیاں تھی جو آج کہہ رہے ہیں کہ جسس قاضی فائد عیسیٰ نے بلکہ نشان کی اچھینا یہی جسس قاضی فائد عیسیٰ کو بہترین جج قرار دے چکی ہوتی تو وہ کہتے ہیں آگے کوہ پیشے کھائی تو یہ بعض منصب ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ آہ جو فیصلہ بھی کریں گے اس کا آپ کو اچھائی کا سلہ تو ملے نہ ملے برائی ضرور آپ کے خاتے میں پڑتی ہے تو جسس قاضی فائد عیسیٰ پاپولر نیریٹیو کے ساتھ نہیں گئے لیکن کچھ جمہوری پسند پاپولر نیریٹیو کے ساتھ چلے گے جس سے قاضی فائد عیسیٰ کی آہ جو بیشنگ ہے آہ وہ نظر آتی ہمیں اب یہ کہتے ہیں جسس قاضی فائد عیسیٰ بہت اچھے آدمی ہے لیکن ان کا فیصلہ غلط ہے یعنی کون لوگوں تو سی بٹو صاحب کو جب تک فانسی نہیں ہوئی تھی تو کہتے تھے بٹو غدار ہے اس نے دھاندلی کی ہے اس نے بیمانی کی ہے اس کو لٹکا دو جب ان کو فانسی ہو گئی تو بٹو زندہ ہو گیا آج تک اس کا تابوت لیے پھرتے ہیں زیاؤلک جب تک زندہ تھا وہ میرے لوگ مومنین تھا وہ نجات دہندہ تھا جب مر گیا تو نہ فاتحہ نہ درود آہ اس طرح مشرف اور جسس افتخار چودری کا معاملہ آپ دیکھ لیں جس میں جسس افتخار چودری کردار گفتار کے حوالے سے مشرف کے نزدیک ترین بھی نہیں تھا مشرف ہیرو تھا یہ زیرو تھے اور لیکن الٹا کام ہو گیا افتخار چودری ہیرو ہو گیا اور مشرف زیرو ہو گیا کیونکہ مشرف کے کھاتے پڑے گی جمہوریت اور وہ جمہوریت کا قاتل قرار پایا اور وہ صدای موت کا حق دار قرار پایا اور صداوار قرار پایا مرنے کے بعد بھی سپرین کو کہتی ہے کہ اس کو صدای موت ہونی چاہیے تھی ایک اور مثال آپ کو جتب بگٹی صاحب کی بگٹی صاحب کی مشرف کے ساتھ کوئی لڑائی ہو گئی اور بگٹی صاحب پہاڑوں پہ چلے گئے تو مشرف کو کہا گیا کہ آپ کی کون سی ریاست کی کوئی ریٹی نہیں ہے اور وہ بھاگی ہے اچھا جب ان کے اوپر اٹیک ہوا وہ شہید ہو گئے تو پھر مشرف جا وہ ملزم مجرم کہلایا تو اسی طرح لال مسجد کا واقعہ بھی سب کے سامنے آئے کہ کس طرح میڈیا میں تفاہن تھا کہ کون لوگ آگئے لال مسجد میں جو کہ ریاست کے اندر ریاست بنائے ہوئے ہیں تو ہمیشہ ریاست کے اندر ریاست کا ایک نعرہ لگا کر یہ ایک نیرینٹیو بیلڈ کر کے ریاستی طاقتوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کے خلاف کاروائی کرے اور پھر اس کاروائی کے بعد اس کو ریاست کی ان طاقتوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے یہ جو اگر آپ دیکھیں تو یہ پوری ایک کہانی ہے جو گھوم پھر کے وہی واپس آ جاتی ہے تو ہر وہ واقعہ جس کے لیے ایک فضاء بنائی جاتی ہے کہ اس کو یوں ہونا چاہیے جب وہ ہو جاتا ہے تو پھر لوگ پلڑی آتے ہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے یہ ہے وہ ملین ڈاللر کوئیسن جس کا جواب مجھے تو ملا نہیں پتہ نہیں آپ کو ملے تو مجھے ضرور بتائیے گا آپ دو اہزار چوبیس کا الیکشن سر پہ ہے دوب چھاؤں چل رہی ہے الیکشن کمیشن خود بھی کہہ رہا ہے کہ جناب اگر اس وقت جو ہے وہ انتہابی نشان تبدیل کیے گئے تو الیکشن خطر میں پڑ جائے گا کل رات الیکشن کمیشن نے اچانک سارے لوگ تبدیل کر دیئے پنجاب کا الیکشن کمیشن کا جو سربراہ تھا وہ چینج کر دیا پنجاب اور بلوچستان دونوں کو چینج کر دیئے تو پچھلے پچاس ساٹھ سال میں اگر آپ دیکھیں نہ الیکشن بدلا نہ الیکشن کے انداز بدلے نہ عوام بدلی نہ عوام کے مسائل بدلے آج بھی عوام کے مسائل بھئی ہیں مثلا آج بھی اگر آپ ٹیلیوین کے اوپر لوگوں کو دیکھیں سروے کرتے ہوئے تو لوگ آپ کو آہ ان سے پوچھے کہ آپ کے علاقے مسئلہ کون سا ہے وہ کہیں جی گیس نہیں ہے آہ بجلی نہیں ہے لوڈ شیڈنگ بڑی ہے سڑکیں ٹھیک نہیں ہے صفائی کا نظام نہیں ہے کئی پانی نہیں آتا آہ اس کے علاقے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کہیں کہیں آپ کو لاؤن آرڈر بھی آج کل آہ لوگ کہتے ہیں جی موبائل جو ہے وہ چینہ جاتا ہے تو لاؤن آرڈر ٹھیک نہیں ہے تو جب اتنے سالوں سے لوگوں کے مسائل بدلے ہی نہیں ہے تو پھر سیاسی جماعتوں کے نعرے کیسے بدلے گی سیاسی جماعتیں آج بھی وہی نعرے لگاتی ہے روٹی کپڑا اور مکان اور امریکہ کا جو آرہا ہے وہ غدار ہے فلاں امریکہ کا ایجنٹ ہے مجھے امریکہ نے نکالا آہ میں نے امریکہ کو اڈیلی دیئے مجھے نکال دیا اور آہ بزدل ہے بھاگ گیا میں تو یہی کہہ دوں آہ پھر کوئی کہتا ہے میں گھر دوں گا میں بجلی مفد دوں گا آہ یہ سارے وہ نعرے ہیں اس میں کہیں آپ کو کوئی ایسا نعرہ نہیں ملے گا آج اس کے اندر کوئی منشور ہو جس کے اندر کوئی پلان ہو جس کے اندر کوئی ملکی آہ سمد درست کرنے کا کوئی نقشہ ہو تو نعرے بھی وہی ہیں وعدے بھی وہی ہیں ڈیمانڈ بھی وہی ہیں کچھ نہیں بدلا تو اگر کچھ بدل نہ نہیں تو اتنی لڑائی لڑنے کا فائدہ کیا اتنی عوام کے اندر نفرت اور پولوریزیشن کرنے کا فائدہ کیا ہاں صاحب نے اور کچھ دیا یا نہیں دیا مگر عوام کو تقسیم کرنے کا بہت بڑا تحفہ دیا ہے عوام کو جو سب سے بڑی آہ انہوں نے گفٹ کیا ہے آہ ان کی پوری اگر آپ سیاست دیکھے تو وہ پاکستان کی فوج سے پاکستان کے اداروں سے عدلیہ سے ان پر اعتماد اور نفرت ہے اور لوگوں کو گالی ہیں تو اس طرح جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف بھی آہ اگر آپ دیکھیں گے تو ایک کمپینٹ چل رہی ہے اب اس کے اوپر جی ایٹی بنانے کا اعلان کیا گیا ہے کہ جی ایک جی ایٹی بنے گی آہ جو کے ساری آہ چیزوں کی تحقیقات کرے گی کون جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف یا ججوں کے خلاف کمپینٹ چلا رہا ہے اب بہت سے جج جو کے متنادہ تھے وہ خود استیفہ دے کے گھر جا چکے ہیں کچھ اور جج استیفہ دینے کی تحریح کر رہے ہیں تو ایک یہ بھی آہ اس کے پیچھے بھی کوئی ایک آپ کو نا کونسپریسی نظر آتی ہے کہ آخر آہ سپریم کورٹ کے جو سینئر جج ہے وہ ایک ایک کر کے کیوں استیفہ دے رہے ہیں اور کیوں وہ بھاگنے کوشش کر رہے ہیں اور کیوں یہ تاثر دینے کوشش کر رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائد صاحب جو ہے وہ آہ کوئی بہت بڑے عامر یا ڈکٹیٹر ہے آہ جبکہ قاضی آہ عیسیٰ کے مقابلے میں آپ عمرتہ بندیال صاحب کو دیکھے تو وہ تو آہ سولو فیصلے کرتے تھے وہ کیا بنے ہو تھے وہ تو رئیم آسٹر بنے ہو تھے سارے فیصلے ان کے ہاتھ میں تھے اس کے رسمت کچھ لوگ جو ہے وہ آہ ان سے بہتر پوزشن میں آہ ہے لیکن اس کے باوجود جج بھاگ رہے ہیں تو یہ پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے ایک تاثر پیدا کرنا ہے کہ جی عدلیہ جو ہے وہ بھی انڈر کنٹرول ہے اور وہ بھی بے بس ہے اور اس کے اوپر بھی آہ کوئی ایسا شخص آگیا ہے جو کہ آہ انٹیک سیاسی جماعت ہے اب میں نے جو آپ کو شروع میں بتایا کہ آہ مسلمی نون پیور پارٹی اور پی ٹی اے کے جو طرزیں سیاست ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو بلاور بٹو صاحب کی تقریر میں سن رہا تھا آہ انہوں نے بڑی آہ دبنگ قسم کی تقریر کی آہ اب بلاور بٹو کہتے ہیں کہ نواز شکل چوتھی بار وہ وزیراعظم نہیں بننے دیں گے اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کے پاس نہ نظریہ ہے نہ ویجن ہے آہ اس کو میں وزیراعظم نہیں بننے دوں گا تو بلاور بٹو خود وزارت عظمہ کے امیدوار ہے بڑی اچھی بات ہے اور جن کے بارے میں اس وقت وہ بات کر رہے ہیں کیا لوگ یہ سوچیں گے نہیں کل تک آپ ایک ساتھ بیٹھے حکومت کر رہے تھے تو آج آپ صرف ووٹ کے لیے ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں تو یہ وہ جو آہ دکھاوے کا مقابلہ ہوتا رہے ہیں یہ دکھاوے کی جو آہ تقریریں ہوتی ہیں اس سے عوام جو ہے بیزار ہے وہ نظر آتا ہے کہ کل تک آپ ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے تھے کل آہ بلاور بٹو سب کے سامنے بمانگے دہل کا کرتے تھے کہ ہمیں اتنی حقوق کسی وزیراعظم نے نہیں دیا جتنے شبان شیف نے وزیراعظم بننے کے بعد دیئے تو اب آپ صرف پولٹیکل کمپین کے لیے جب جا کے لوگ کے سامنے ان کی برائیاں کریں گے تو لوگ کیسے یقین کریں گے میں یہ نہیں کہتا ہے بلاور بٹو کو غلط کر رہا ہے یہ پاکستانی سیاسی جماعتوں کی روایت ہے ایک دوسرے کو پر ایک دوسرے کو گالیاں دے کر ہی وہ آگے بڑھتے ہیں کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں جو کسی دوسری سیاسی جماعت کا نام لیے بغیر اپنا جلسہ کر سکے تقریر کر سکے وہ مسلمی نون بھی ایسی ہے پی ٹی آئی والے بھی ایسے ہیں ان کو بھی آہ دائے بھائی جاتے جاتے کسی کو آہ کسی کی شلوار پکڑے کھینچنا ہے کسی کی گربان کو ہاتھ ڈالنا ہے تو یہ معاملہ چلی رہے ہیں اور پارٹیو کے اندر جو لڑائیاں ہیں وہ اپنے جگہ ہیں آہ آج وہ شباشی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے نہیں نکالا عمران خان کو ہم نے بلنے کا نشان واپس نہیں لیا اور انہوں نے یہ بھی آج کہہ دیا کہ آہ نواشیف کسی کے لارلے نہیں ہے اب مسلمی نون پیوت پارٹی کی کسی تنقید کا کوئی جواب نہیں دے رہی ان کے آپ جتنے جلسے دیکھ لیں ماریون واد نے دو جلسے کی ہیں دونوں میں انہوں نے نہ بلاول بھٹو کا نام لیا نہ پیوت پارٹی کا نام لیا نہ پیوت پارٹی کو اپنا مخالف قرار دیا نہ ان کے اوپر کوئی تقریر کی لیکن بلاول کی ہر تقریر کا ٹارگٹ مسلمی نون ہے اچھا دوسرے مسلمین انہوں کی ہر تقریر میں عمران خان تارگٹ ہے عمران خان جیل میں ہے آہ اس کی پارٹی کو بلنے کا نشان نہیں رہا آہ وہ الیکشن لننے کے قابل نہیں ہے آہ ان کی اپنے اوپر بہت سارے کیسیز چل رہے ہیں تو آہ وہ بھی مسلمی نون کا ٹارگٹ نہیں ہونی چاہیے لیکن اب یہ لوگ کس کی کارکردی کو برا کہہ کے خود کو اچھا کہیں تو یہ سیاسی جماعتوں کا یہ جو رویہ ہے نا یہ بزاوقات مجھے بھی بڑی تکلیف دیتا ہے اور میری بڑی خواہش ہے کہ کوئی سیاسی جماعت صرف اپنا ویجن صرف اپنے منشور کے اوپر پورا جلسہ کر کے چلی جائے اور بتائے کہ ہم یہ کرنے آ رہے ہیں اور یہ کریں گے اور یہ ہمارے پر پلین ہے اور تاکہ لوگوں کو بغیر کسی کو گالی دیے بغیر کسی خلاف منفی سوچ کے لوگ غور کر سکیں سوچ سکیں ایک بڑی خبر پی ٹی اے کے اندر جو لڑائی چل رہی ہے اس کے حوالے سے ہے اور شیر افضل مروت ورسز پارٹی کے کچھ وکلا جن کی آپس میں بہت زیادہ لڑائی چل رہی ہے کل شیر افضل مروت کراچی گئے ہوئے تھے اور سندھ کا دورہ کر رہے ہیں جلسے کر رہے ہیں ورکر کنونیشن کر رہے ہیں گو اس طرح کی ان کے پاس مائٹ نہیں ہے نہ ہی وہاں رسپونس اتنا زیادہ ہے لیکن پھر پی ٹی اے کا شاید میں وحد رہنما ہے جو کہ آن گراؤنڈ ہے اور یہ جلسے جلوس کر رہے ہیں اب ان کے بڑے سوال ہیں وہ جنسیوں کے آدمی ہے وہ رائٹ ہے لیفٹ ہے لیکن وہ پی ٹی اے کو تو آہ زندہ رکھے ہوئے ہیں پی ٹی اے کے جلسے تو کر رہے ہیں باقی سیاسی رہنما جو پی ٹی اے کے وہ تو ویسے کھنڈے لین ہیں تو ان کا جھگڑا روحف حسن اور حامد خان وغیرہ سے ہے کل شیرف ظلمرور نے اعلان کیا کہ وہ آہ حامد خان اور روحف حسن اب جلسے کرے چونکہ وہ مجھ پر تنقید کر رہے تو میں اب جلسے نہیں کر رہا آہ پھر برسر گوہر آئے انہوں نے کہا نہیں شیرف ظلمرور ہمارا آدمی ہے آپ کریں آپ کو پی ٹی اے کے چیرمن کی طرف سے اجازت ہے اب انہوں نے یہ عمران خان کا نام لے کے کہا کہ خدود پی ٹی اے کے چیرمن رہے نہیں آہ کیونکہ انٹرا پارٹی کروں گا آج ان کو سیاسی سرگرمیاں روکنے کا بقیدہ آرڈر جاری کیا گیا ہے اور حضرائی نے کہا کہ ان کو کہا گیا کہ آپ سب کچھ چھوڑے سندھ سے اور واپس آ جائیں یعنی عمران خان نے آہ چونکہ آج عمران خان سے ملک آدمی تھی مقلا کی جو ان کے قریبی لوگ ہیں اور اطلاعات یہ ہے کہ حامد خان نے پیغام بیجا تھا کہ اگر شیرف ظلم مروت آہ جو ہے وہ ایکٹیویٹی کرے گا تو پھر ہم سے آپ مینہ رکھیں ہم پھر آہ سجی ہو جاتے تو ان کو واپس بلالیا گیا ہے کہ آپ واپس حامد آئے اور آہ یہاں پہ اڈیالا جیل بساتے جاتے رہے تو ان کو اگلے نوٹفیکشن تک کسی بھی سیاسی سرگرمی کا حصہ نہ بننے کا حکم دیا گیا ہے تو شیرف ظلم مروت جو کہ آہ کئی بار پارٹی چھوڑنے کا ارادہ بھی آہ ظاہر کر چکے ہیں لیکن ان کو ہمیشہ منع کیا جاتا ہے روک دیا جاتا ہے تو ہم مجھے لگتا کہ اس فیصلے کے بعد شیرف ظلم مروت کے لیے پی ٹی میں رکنا شاید ممکن نہ رہے اس کے لیے ایک اور بڑی خبر ہے کہ عمران خان آہ کی جانب سے کاغذات نامزد کی مسترد کیے جانے کے خلاف جو لاہور آئی کورٹ میں اپیل کی گئی تھی درخواست دائر کی گئی تھی وہ درخواست مسترد ہو گئی ہے لاہور آئی کورٹ نے آہ ریٹرنگ افسران کا یہ فیصلہ برقرار رکھا کہ عمران خان یعنی بانی پی ٹی آئی عمران خان الیکشن نہیں لڑ سکیں گے آہ یہ درخواست جو ہے وہ لاہور آئی کورٹ کے آہ بینچ نے بھی مسترد کر دیا جس کی سربراہی جسد باکر نجفی کر رہے تھے آہ انہوں نے عمران خان کی الیکشن لڑنے کی درخواست مسترد کر دی ہے اسلامت کے شہری میں آج ایک بہت ہنگامہ ہو گیا اور مکلہ اور پولیس کی لڑائی ہو گی اور وہاں پہ مکلہ کی بڑی تعداد نے پولیس کو جس طرح پھینٹی لگائی ہے وہ رہے نام اللہ کا تفصیلات یہ ہے کہ کوئی نوجوان وکیل ملزم سے ملاقات کرنا چاہ رہا تھا لیکن پولیس کی کسٹڈی میں وہ ملزم تھا تو پولیس نے اس کو روکا اور تلق کلامی ہوئی جس پر پولیس اہلکار نے وکیل کو ایک تھپڑ مار دیا اس کے بعد پھر وکیل نے بچا دیا شور تو سارے وکیل کٹھے ہو گئے وہ کالے کپڑے پہنتے نا تو مطلب کہاں کہاں جیسے شروع ہوتی ہے تو پھر سارے کٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ اسی طرح سارے کٹھے ہو گئے اور انہیں پھر وہ جو پولیس اہلکار کی پٹائی بلکہ ایک نہیں اور جتنے پولیس اہلکار اس کی مدد کو پہنچ رہے تھے سب کی پٹائی ہوئی اور اس دوران پولیس کو پھر جان بچانے کے لیے ہوای فائرنگ کرنا پڑی جس کے بعد کٹیری میں آہ کتنا بھگدر مچ گئی اور وہاں پہ شور مچ گیا گولی چل گئی گولی چل گئی کو مر گیا اور پتہ نہیں کیا ہو گیا لیکن آہ بچت ہو گئی آہ پولیس اہلکاروں نے فائرنگ کر کے اپنی جان بچائی ہے لیکن اس دوران آہ یہ خبر اسلامباد کے آلہ سطح اہلکاروں میں بھی گئی کہ وکیل اور پولیس والے لڑ پڑے ہیں پتہ نہیں کتنے لوگ جو اس میں مارے گئے ہیں لیکن آہ اس میں کوئی زخمی یا آہ قتل نہیں ہوا بلکہ بچت ہو گئی آہ کسی کی جان نہیں گی شیر رشید کے حوالے سے بہت سو لوگ یہ دعویٰ کہہ رہے ہیں کہ اس بار جو ان کی گرفتاری ہوئی ہے وہ ان کی مرضی سے ہوئی ہے کیونکہ ان کے پاس سیلیکشن لڑنے کے لیے مدہ کوئی نہیں پی ٹی اے نے ان کو سپورٹ نہیں کیا اور آہ اس سے پہلے وہ چلا کارنے گئے تھے اب وہ چلا کارنے نہیں گئے بلکہ وہ اپنی مرضی سے چلے کے جو نتائج اور فائد ہوتے ہیں ان کا مزہ لینے کے لیے گئے ہیں راول پنڈی کی زیادہ دہشتگردی کی عدالت نے کل آہ انہیں کمرہ عدالت سے گرفتار کرا دیا تھا آج انہیں اور ان کے بتیجے کو جسمانی ریماند کے لیے اسی عدالت میں پیش کیا گیا لیکن آہ عدالت نے بڑے آرام سے وہ جو پولیس کی جانب سے تیس روزہ ریماند کی ترخواستی ہو مسرد کر دی اور نے کہا انہیں کو جوڈیشل کر دیں تو اس کے بعد انہیں کمرہ عدالت سے ایک ویڈیو بیان جاری کیا تو اس سے لگتا ہی ہوئے کہ شیرش ہی جو ہے وہ فسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں آہ ان کو سولوتیں مجسر ہیں اب وہ بچارے باہر رہیں گے سردی میں روزانہ کہیں کہیں جا کے جلسہ کرنا پڑے گا تو اس سے بہتر یہ کہ وہ آرام سے جا کے آہ جیل میں جوڈیشل ریمانڈ پر رہے اور ان کی ایپسنس میں ان کے جو کرنندے ہیں پیادے ہیں وہ کمپین چلائیں کمپین چلتی رہے گی اور دوران وہ جیل سے ویڈیو پیغام بنا کر بھیج دے رہیں گے ابھی انہوں نے کمرہ عدالت سے بھی ایک پیغام جو ہے وہ بھیجا ہے اور بتایا کہ جی آہ پی ٹی اے کے ورکر جو ہے وہ کلم دوات کو موٹ دیں یہ ان کا انتحابین شاہر شیرشید کا تو انہوں نے آہ کہ جو پی ٹی اے کا ورکرز انہیں ووٹ نہیں دے گا وہ پی ڈی ایم کا ورکر ہوگا یہ جی آہ قسم کو ان کا پیغام ہے انہوں نے کہا میں نے تائیس دن تشہدد برداش کیا اور چالیس دن کا چلا کٹا لیکن کوئی پریس کانفرنس نہیں کی ویسے ایک کمال نا آدمی شیرشید آہ یہ جب آیا تھا تو کہہ رہا تھا مجھ پہ ایک دن بھی تشہدد نہیں ہوا مجھے کسی نے نہیں مارا بس مجھے آہ کہیں رکھ دیا یہ بڑی میرے بانی میرے سے بڑا اچھا صلوق ہوا ہے مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا اب وہ کہنا مجھے تائیس دن مارا گیا شیخ صاحب کی شکل سے لگتا ہے کہ انہوں مارا گیا ہوگا تو بہرحال وہ آہ ان کا دعویہ ہی ہے اور یہ ان کا اب جو ویکٹم کارڈ ہے اس کو وہ لیکشن میں استعمال کر رہے ہیں ایک آہ اور امپورٹن خبر ہے مراد سعید کے حوالے سے اور آہ لارجر مینچ نے مراد سعید کے منظور نہ کیے جانے کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے پشاور آئی کون نے سامق فاقی وزیر مراد سعید کے کعازات نامزدگی مصرد ہونے کے خلاف آہ درخواست کی سماعت کی دورکنی بینچ تھا اور آہ یہ درخواست جو ہے وہ آہ لارجر بینچ کو پشاور آئی کون نے بھیجی تھی جس میں دورانے سماعت عدالت نے رماغ سجیے تھے کہ یہ امیدوار جو ہے وہ اشتہاری ہے تو ہم نے یہ دیکھنا کہ مفرور یا اشتہاری کے کعازات نامزدگی آہ کی کل سماعت کرے گا آہ آج بشاور آئی کون کے تین رکلی لارجر بینچ نے تین درخواستوں کے سماعت کی آدم سباتی مراد سعید اور آتف خان اس کے علاوہ شہرام ترکی آہ یہ بینچ جسٹس اشتیاق ابراہیم آہ جسٹس اجاز انور اور جسٹس صاحب زیادہ عصداللہ پر مشتمل ہے انہوں نے آہ پوشا کہ کیا مراد سعید سرنڈر کر چکے ہیں تو جواب یہ دیا مراد سعید کہ ان کی جان کو خطر ہے تو انہوں نے بھی تک سرنڈر نہیں کیا افغانستان سے بھی انہیں دھمکیا موصول ہو رہی ہیں تو جسٹس اشتیاق ابراہیم جو چیف جسٹس ہے انہوں نے کہا کہ جب ایک بندہ مفرور قرار دیا جائے اور وہ دالت کے سامنے سرنڈر بھی نہیں کرتا تو اس پر قانون کیا کہتا ہے آہ کل جب وہ آہ قانون خود بنائے گا آہ قانون سازی کرے گا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس دوران ایڈوکٹ جنرل کہا کہ جب بندہ مفرور ہو جاتے ہیں ان کا نام آہ شیڈول فورم میں شامل کیا جائے آہ اس پر جسٹس اجاز اربر نے کہا کہ یہ تو پھر کسی کو بھی الیکشن سے روکنے کے لیے بطور ہتھیار استعمال سکتا ہے اگر آپ آہ ان کا نام شیڈول فورم میں ڈال دیں گے آہ ایڈوکٹ جنرل نے کہا کہ نو مئی واقعات میں نامزد ملزمان کے کیسز ملٹری کورٹ میں چل رہے ہیں جسٹس ابراہیم نے پوچھا کہ ٹربیونل نے اب تک کتنے مفرور امیدواروں کے کاغذاتیں نامزدگی مسترد کی ہے آہ لیکشن کمیشن کے وکیل نے جواب دیا کہ آہ مجھے جہاں تک پتا ہے صرف مراسد کے کاغذاتیں نامزدگی مسترد کی گئے تو ان کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے جبکہ شہرام ترکی اور آتفا کے کاغذاتیں نامزدگی درست قرار دے دیئے گئے ہیں ان کے خلاف درخواستیں خارج کر دی گئی ہیں وکیل لیکشن کمیشن نے اس پر بھی دلائل دیئے تھے کہ جو لوگ عدالتوں کو سینڈر نہیں کرتے ان کے بارے میں کیسے پتا چلے گا کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں ہے تو اس پر آہ آہ آتف خان شہرام ترکی ترکی کے وکیل نے کہا کہ وہ جو میرے آہ موکل ہے وہ زندہ ہے وہ مجھے اپنا مجھے اپنی فیس بیچ چکے ہیں تو عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا اس کے لئے آدم سواتی جو انتہابات سے دستبردار ہو گیا ان کے وکیل نے مشاورہ ایک اور بتایا کہ وہ الیکشن نہیں لڑے گئے تو ان کے اس بیان کے بعد ان کا کیس بھی نپٹا دیا گیا اسی طرح جسد علیبہ کا نجفی نے سرم جوید کی بھی کاغذات نامزد کی مستورت کی جانے کے لاف درخواست خارج کر دی ہے آہ اس پر بھی فیصلہ جاری کر دی ہے اور وہ بھی الیکشن لڑنے کے لئے ناہل قرار پائی ہیں تو اب تک کے لئے اتنے آپ سے ملکات ہوتی ہے اگلے ویلوگ میں اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال لکھئے گئے